سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پر مارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا تتہ لے کر آج آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک دن کے لیے گجرات گجرات میں میں دیکھ رہا تھا وہاں کے most wanted dust top ten most wanted criminals in the history of گجرات ان میں سب سے پہلا نام لطیف شیخ لطیف بھائی ایک زمانے کا number one ڈاؤن گجرات کا موبئی کے انڈر والسے لنگ سرکار دربار میں پہنچ اور دارو کا بہت بڑا بیوپاری اب یہ دارو کا قصہ آج کے قصے سے بھی جڑا ہوا ہے اس کی بات بھی کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک ڈاؤن آتا ہے سرمن منجا جدے جان اس کا قصہ بھی آپ کو سرائیں گے تھوڑے جنا میں جس کے بعد اس کی موت کے بعد اس کی پتنی وہ پورے گینگ کو سنبھال کیا ہے اور آگے کیسے کیسے وہ لڑائیاں چلیں اس کے بعد تیسرے نمبر کا بڑا ڈاؤن راجو رسالدار ہے شاید ایک اور کوئی نام لیا ہوا ہے وہ دیکھیں گے کون ہے اور چوتھے نمبر پہ جس کا نام ہے اس کے بارے میں میں پہلے کافی جانتا تھا لیکن آج کچھ اور گجرات کے سورس سے بات چیت کر کے اس کی پوری کونڈلی نکالی ہے اور اس ساکش کا نام ہے سبحاش بہاسکر نیر کہیں ایک ڈلی فلیس نے ایک بار اس کو پکڑا تھا تو اس میں گلتی سے اس کو لکھ دیا کہ یہ ہریانہ کا رہنے والا ہے ڈلی فلیس کے ہیڈاؤٹ میں یہ لکھ دیا گیا تھا لیکن نہیں ہریانہ میں رہا تھا کچھ دن جب وہ ڈلی سے پکڑا گیا تھا اس کے پہلے تھوڑے دن ہریانہ میں اپنے ایک سورس کے پاس اپنے خاص آدمی کے ساتھ رکا تھا جو ایک زمانے میں اس کے ساتھ آرمی میں رہ چکا تھا وہ کہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں تو بیسکلی یہ سبحاش نیر بہاسکر اس کے پتہ کا نام ہے اس لئے اس طرح سبحاش بہاسکر نیر کہہ دیتے ہیں یہ بیسکلی کرنہاں کیرلا کا رہنے والا نیر جو لوگ ہیں جالا کیرلا میں رہتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی کنفیوز کئی بار لو کر جاتے ہیں جو نورٹھنیا میں نیر ہوتے ہیں ن اے وائی اے آر بھی لکھ دیتے ہیں اور ن اے ڈیوڑ وائی اے آر بھی لکھ دیتے ہیں کلدیف نیر بہت بڑے جانلسٹ ہوا کرتے تھے اس طرح سے اور بہت سارے اوپی نیر ایک میسک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے بہت سے ایک نورٹھنیا کی پپولر سب کاس ہے نیر بھر بات کرتے ہیں سباس نیر کی اے نیر آر یہ بہت ہی بخیات کے سمک آدمی تھا اور اس کی اگر آپ لائک دیکھیں تو مہت عجیب لگتا ہے پڑھنے لکھنے میں ٹھیک تھا گھر بھی ٹھیک تھا کوئی غریب گھر سے نہیں آیا تھا کبھی کسی ہوتل میں برتن نہیں ساپ کیے کہیں چائے کی دکان پہ چائے نہیں بیٹھی لیکن ایک شوق تھا کچھ زندگی میں بڑا بننے کا نام کمانے کا جیسے ہی اٹھنا سال کا ہوتا ہے نائنٹین سیکٹی فور کا اس کا برت ہے اٹھنا سال کا ہوتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں ٹھو ایٹی ٹو میں ہی اٹھنا سال کا ہوتے ہی آدمی آرمی میں برتی ہو جاتا ہے اور دس سال بھارتیا سینہ میں نوکری کرتا ہے لیکن فیسیکلی سٹرونگ تھا ہٹھا کرتا تھا اور وہاں جھگڑے بھگڑے ہوتے رہتے تھے بہت بات انڈسپلن کی سزا بھی ملی کوئی اب سپاہی سے نائک بھی نہیں بن پایا تو لینس بنتا پہلے پھر نائک پھر اس کے بعد حبلدار اس قسم کے تو کوئی ترکی نہیں ہوئی آلٹی میٹلی دس سال کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیا آرمی نے اس کی حرکتوں سے دکھی آ کر تو نائنٹین ٹو میں یہ آدمی ڈسچارج ہو کے واپس گھر آ جاتا ہے تو ایک سال یہ دیش کا برامن کرتا ہے تو اس کے یار جو چھٹیوں کو آئے ہوتے ہیں اس کی یونڈ کے ان کو ملتا دلتا ہے کبھی ہریانہ میں کبھی دلی میں اکتر پردیش میں گھونتے گھونتے اس کا ایک بہائی اس سمیں صورت میں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہوا کرتی تھی سیمپل ایکس کنسٹرکشن کمپنی اس میں لیبر سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا تو اس نے تو سوچا تھا کہ تھوڑا گھوم لے ایک وار آرمی کی نوکنی سے باہر نکلاؤں تو دیش کی باہر تیاترہ کرنوں پھر کوئی کام زندہ کرے گے تو نائنٹی ٹو میں گھومتے گھومتے یہ آدمی ریلیز ہونے کے بعد ڈسٹارج ہونے کے بعد نائنٹی ٹی میں صورت اپنے اُس رشتے داری میں لگتے بھائی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ زمانہ تھا جب گجرات میں بہت سارے پیرے لائٹس جو تھے وہ یا تو ٹریڈ یونین مومنٹ میں ایکٹب تھے یا اس قسم کے بڑے بڑے کنٹریکٹرز کے سب کنٹریکٹرز لگ جاتے تھے لیبر سپلائی کرنے الیکٹریشن سپلائی کرنے پلمبر یہ وہ سب اسی قسم کا کام اس کا وہ بھائی صورت میں کرتا تو یہ اس کے ساتھ جا کے وہاں پہ وہ لیبر کے ساتھ مل کے کام کرنے لگا وہیں پہ کچھ جھگڑا ہوتا ہے اور دو لوگ کچھ پیمنٹ کو لے کے اپنے مالک کے ساتھ جو اپنی تنکھا کے پیسے مانگ رہے تھے یا کچھ اور بھتا یا جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی اس کی بہت ڈیٹیل میں پوچھ کر رہا تھا ڈھوڑنے کی یکنے کہیں ملی کہیں تو وہ گجراتی بھاشا میں نکلتی ہے جو مجھے پڑھنی نہیں آتی بولتے ہوئے تو میں سب لیتا ہوں ہے تو یہ آدمی ان دونوں کا قتل کر دیتا ہے نائنٹی نائنٹی تھری میں صورت میں جانے کے تین چار مہینے کے بعد اور اس کے بعد یہ آدمی پکڑا جاتا ہے پکڑا جانے کے بعد جب جیل میں جاتا ہے اس مرگر کیس میں تو اس کے بہت سارے لوگوں سے جیل میں دوستی ہو جاتی ہے آپ نے تقریبا ہر کیس میں دیکھا ہوگا کہ پہلا کیس بھلے ایکسیڈینٹل ہو گیا ہو کسی چھوٹی چی گلتی مجبوری انگہلی یا گلت فہمی میں ہو گیا ہو لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ بڑے بڑے افرادی بنتے ہیں تو اس کی ٹریننگ ان کو جیل میں ہی ملتی ہے کہتے ہیں کہ جو جیل جیل ہیں بھارت کی ہندوستان کی وہ سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہیں وہ کرائیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں سی ٹی آئی زور کو کہتے ہیں جیسے آئی آئی ٹی ہوتی ہے یا آئی ٹی آئی ہوتی ہے اسی طرح جیل ہیں وہ کرائیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے نام سے آج کل جانی جاتی ہیں جو آدمی ایک بار جیل چلا گیا وہ لائنٹی پرسن دو بار پکا کریمینل ہو کے ہی نکلتا ہے وہ دس پرسن لوگ ہوگے جو شرافت سے گھر واپس چلے جاتے ہیں جو واپس جیل جانا نہیں چاہتے اس کا دوسرا بڑا کارم یہ بھی ہے کہ جب تک آدمی جیل نہیں گیا ہوتا وہ جیل جانے سے بہت ڈرتا ہے ایک بار جب جا کے دیکھ آتا ہے تو اس کو دوسری بار جانے میں اتنا ڈر نہیں لگتا ایک بیسک ہیومن نیچر ہے تو خیر تو یہ آدمی جیل پہن جاتا ہے وہاں پہ اس کی دوستی ایک کرتار سنگھ نام کے پنجابی سے ہوتی ہے جو آج لیڈی کافی سارے کیسز میں انوارڈ ہوتا ہے اور ایک اس کا آدمی اس کو وہاں پہ اور دوسٹ مل جاتا ہے شنوائے شونپ کرتے پناہ عجیب سا نام ہے تو ان دونوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو باہر نکل کے جب یہ دو تین سال کے بعد بیل ہوتی ہے اس کیس میں چار سٹ ہو گئی سب ہو گیا بیل ہو گئی بھائی ٹھکے دار تھا پیسے والا تھا تو وکیل اچھے کھڑے کھڑ کے بیل لے لیا کرتار سنگھ اور شونپ بھی باہر آ رہے تو ان لوگوں نے ایک گینگ بنا لیا اپنا اس کے بعد انہوں نے چوریاں جکیتیاں کرنی شروع کی بڑا ٹارگٹ ڈھونڈ لیتے تھے کبھی کہیں بیس لاک کی چوری کہیں پانچ لاک کی کہیں دس لاک کی اس طریقے سے کافی ساری وارداتوں کو انجام دیا انہی چوری کے چکر میں کئی بار ان سے ملڈر بھی ہو گئے حالانکہ پلیس کی گنتی میں جو آفیس شلی بتاتے ہیں وہ بیس کیسز ٹوٹل بتاتے ہیں انکلوڈنگ ملڈر اٹیمپ ٹو ملڈر رابری ڈاپوائٹی اور اس قسم کی الوٹ مار اور دیچت پلانہ سمار لیکن پلیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ بہت سارے چیار کیسز ایسے ہوگے جو انہوں نے کیے لیکن ان کی کوئی پکڑ میں نہیں آئے کوئی ثبوت نہیں نہیں ملا جتنی بڑی رابری دنوں نے کی ہیں پھینوں میں اس کو لے کے کہیں نہ کہیں اور ملڈر بھی کیے ہوگے لیکن جب تک پکڑے نہیں جاؤ تو یہ لوگ اپنے موں سے بولتے نہیں اب یہ پھودی آدمی تھا اس کو ٹورچر بھی زیادہ نہیں کرتے تھے تھوڑا سا ایک خیال ہوتا ہے کہ آدمی پرانہ پھودی آدمی ہے اور ایکسرسائی کرتے ہوئے ہٹھا کٹھا بھی تھا تو برداشت بھی کر لیتا تھا کرتار سنگھ اور سون تو ویسی بہت ہارڈن کرمینل کے پہلے بہت بار جیس چا چکے تھے مار کھا چکے تھے پلیس کی تو انہوں نے بتایا نہیں اس کے بعد چلتے چلتے یہ آدمی دو ہزار نائنٹی نائن کے انڈ میں جا دو ہزار کے بیگنم میں ایک بہت بڑے بوٹ لیگر کا مرڈر کر دیتے ہیں جو ان کو مانگنے پر پیسہ نہیں دے رہا تھا پہلے تو اس کے وہاں ڈکویٹی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بوٹ لیگر تھا اس کے پاس بھرکر بہت برماج تھا شراب کا ہلیگل شراب کا ویوپاری اس نے اس کے ہاتھ نہیں آیا ان لوگوں نے بعد میں اس کا قتلہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے مرڈر میں پھر یہ لوگ پہنچ گئے سابر متی جیل ایندہ بار میں وہاں پہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے ایک بہت بڑے شراب کے ویوپاری اس جس کا نام تھا جگوپ ٹیل جگوپ ٹیل کی بہت ساریاں دشمنی تھی وہ پورے گجرات کے ڈیفرنٹ ہیریاز میں اپنی شراب کی سلطنت قیم کرنا چاہتا ہے اور گجرات میں کئی سائٹ سے شراب باہر سے آتی ہے ٹرکوں میں ٹیمپوز میں ٹرین میں بھی آ جاتی ہے اور جو لگج کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں ٹرینز کے بہت ساری شراب گجرات میں راجستان بارڈر سے جاتی ہے ان کی ملی بھاگت ہے پلیس والوں سے ملے جلے ہوتے ہیں اور یہ آج کا کام نہیں ہے جب سے گجرات گجرات میں نشہ بندی دارو بندی لابو ہوئی اور آپ کو معلوم ہے سب کو گجرات ڈرائٹ سٹیٹ ہے لیکن جتنی شراب کی کھپت کنزمشن گجرات میں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اتنی پنجاب اور ہریانہ کو ملاتے بھی نہیں ہوتی لیکن کیونکہ چوری چپے ہوتا ہے سب کو لوگ چپے ہوتا ہے اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت بڑا پیسہ ہفتہ جس کو بولتے ہیں وہ پلیس کو پولیٹیچنز کو ایڈمنسٹریشن کو دیتے ہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر گجرات میں شراب بکنی بند ہو جائے تو اس وہاں کے لوگوں کی جی ڈی پی کم ہو جائے گی پھر یہ مکھول کی باتیں ہیں لیکن بہت بڑے لیبل پر شراب کا جنزہ چاہتے ہیں اور مارگن آف پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے اصلی جو جو برینڈز ہوتے ہیں دنیا کا شاید کوئی ایسا برینڈ ہوگا جو آپ کو گجرات میں نہ ملتا ہے قیمت دینے والا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نقلی برینڈ جو الیچٹ لکر بن جاتی ہے دارو کو اور اکتی ہے باہر اس کے باٹل کے اوپر پرچہ کو اور لگا دیا جاتا ہے نقلی برینڈ لگا کے بیٹھتے ہیں اور تیسری قسم کی شراب جو ہاتھ پٹی کے ہوتی ہے ہوتھ جس کو بھولتے ہیں تو ہوتھ جو ہے وہ بھی بڑی لیبل پہ بکتے ہیں اور دوسری طرف بڑا سورس جو دارو کا ہے راجتھان بارڈر کے علاوہ وہ ہے دمن اور دیو جو ممبئی کی طرف اگر آپ سورج سے جائیں تو راتے میں دمن اور دیو ساتھ میں پڑتا ہے پرانے زمانے کے وہاں کے سمگلر بھی بشروع ہیں اور یہ دونوں جو ایریا ہے یہ یونٹ ایٹری ہے تو کندر کے نٹ سے آتا ہے وہاں پہ شراب بہت سستی ہے تو دمن سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے پلیس والوں کی ایک سائز دپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے پورے گجرات میں پانچ تھے اور اس ایریا کا سب سے بڑا جو کنٹرول کرتا تھا اس کا نام تھا کالیداد پٹیل کالیداد پٹیل ایک زمانے میں دمن اور دیو سے ممبر پارلیرمنٹ بھی رہا تھا کانگرس کا بہت بڑا لیڈر تھا وائس پریزیڈنٹ تھا نیچنل لیول کا تو اس کی سرپرست دارو والے کے لیے بہت اس کی مرضی کے منا وہاں پہ دھنگزہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا جس سے جب کو پٹیل جو امد آباد کا دارو کا کنگ مانا جاتا تھا اس کو لے کے بہت تکلیف ہوتی تھی اس آدمی نے جیل میں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے سباس نایر سے اور کرتار سنگ سے جو وہ آدمی ان کو پچاس لاکھ روپے کی سوپاری دیتا کہ میں آپ کو پچاس لاکھ روپے دوں گا اگر آپ کو کالیداد پٹیل کا مرڈر کر دے تو پھر اس کے بعد ان کے ہرپ بھی کرتا ہے بیل لینے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اپنے وقیل بھی کھڑے کرتا ہے اور آلٹی میٹری ان کی زمانت ہو جاتی ہے کرتار سنگ اور سونس میں پھیلے ہو جاتی ہے اور سباس نایر کی کچھ بھی انہوں کے بعد ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ تینوں ملتے ہیں ایک ولسار ایریا ہے گجرات میں مابعی کے نزدیک وہاں پہ ایک سیف آوچن کے لیے جکو پٹیل زارو کنگ وہ ان کو ارین کرتا ہے تو وہاں پہ ان کو پندرہ لاکھ روپےہ پیش میں اروان دے دیا جاتا ہے کہ باقی کا جو پنتیس لاکھ ہے وہ آپ کو کام کے بعد دیا جائے گا اور یہ آدمی اپنی تینوں جن ریکی کر کے ایک دن اس کالی داد پٹیل کا مرڈر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں باقی پیسہ بھی مل جاتا ہے اپنے اپنے حصے کا سولہ سارے سولہ سترہ لاکھ جو بھی بنا وہ لے کے تینوں الگ ہو جاتے ہیں اب اتنا بڑا آدمی کو مار دیا اس کے پہلے ان کا یہ بڑا کام ملنے کے پہلے اسی جگو پٹیل کا ایک اور دشمن تھا دیپک پٹیل وہ بھی داروں کے دھندے میں تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کالی داد پٹیل تھا بڑا بیوپاری تھا لیکن پلیٹیکلی اتنا ساؤنڈ نہیں تھا ملیبوت نہیں تھا پہلے اس کا ملڈر بھی اس نے کروایا تاکہ پتہ لگے کہ ان لوگوں کے دعووں میں کتنا دم ہے یہ بڑے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو دیپک پٹیل کے ملڈر کے بعد ہی سو باش نائر کو پارمر ایم پی میبر پارلیمنٹ کے قتل کا کنٹریکٹ سوپاری دی گئی تو دوستو یہ آدمی بھاگ کے آپ دیکھو اس کو اتنا بڑا کان کرنے کے بعد چھپنا تھا لیکن اس کی تصویر جو جیل میں ٹھیک ہی گئی تھی وہ پورے ہی دوستان کے پلیس ٹیچنز کو پلیس ہیڈکوارٹرز کو بھیج دی گئی اس تصویر میں اس کے چیک بون پہ ہاں پہ ایک بہت بڑا سکاہ تھا داگ تھائی ایک زگم کا داگ جو اس کی آرمی کی ٹریننگ کے دوران کہیں کوئی چیز لگی تھی اور وہ بہت اوبر کے داگ تکھائی دیتا تھا کچھ داگ چھوٹے ہوتے ہیں جو آرکے پل کے میک اپ سے مل جاتے ہیں آرکی پل سرگری سے چھپ جاتے ہیں لیکن وہ اتنا گہرہ داگ تھا کہ چھپائی چھپتا نہیں تھا اب اتا آدمی کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ داگ میرے چہرے پر آیا تو میں کہیں بھی پکڑا جاتا ہوں عجب میں پیسہ تھا لاکھوں روپے تھے پہلے دیپک کے پیسے ملے بعد میں دوسرے پٹیل کے پیسے ملے تو کافی لاکھ ان کے ہاتھ میں تھا تو یہ آدمی اپنے سورچز کے تھو جیسے میں نے شروع کی کہا نہیں اپنے ہریانہ میں ایک دوست کو ملنے آتا ہے بھگوڑا ہے بھاگا ہوگا کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے شائن پاس کرنا ہے دن نکالنے ہیں اور اس کی مدد سے یہ دلی میں ایک پلاسٹک سرجن سے بات چیت کرتا ہے پلاسٹک سرجری کے لیے اور اس کا دوست اس کی ہیلپ کرتا ہے اور یہ ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ پلاسٹک سرجری کروائی جاتی ہے لیکن اس کے باویود وہ داگ تھوڑا سا تو ہلکا پڑا لیکن پھر بھی دکھائی دیتا تھا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس جو ایک کپنٹ ہے جو مشینری ہے جو ٹیکنیک ہے اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا تھا تو اس ڈاکٹر کے ساتھ یہ جھڑا ہوتا ہے کہ میرے پیسے آپ نے لے لیے کام برابر کیا لیں ہم مجھے بتاؤ کیا کروں میں تو اس ڈاکٹر نے اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لے دیا ممبئی کے ایک بڑے پلاسٹک سرجلس تو یہ آدمی کے پاس جاؤ اس کی بات بھی کروا دی اور اس ڈاکٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا کرائن کر کے بھارا ہوا ہے اس کو جو یہ بتایا ہے کہ میں لیور کنٹریکٹر ہوں گجرات کا جو اس کے بھائی کا دھنگا تھا تو اس ڈاکٹر نے ممبئی کے ڈاکٹر والے سے اپوائنٹمنٹ بھی لے دی اس آدمی نے اپنی ٹیکٹر بھی بک کروا لی جانے کا بند ہو بس اور اس کے پہلے اپنے اسی دوست کے ساتھ ڈلی کے بار بار اور جب یہ سب چل رہا تھا کئی دنوں سے ڈراما ہاؤسپیٹل میں ہاتھ میں ٹھونے کا ساتھ پلاسک سرچری کرانا اس کے بعد ریکبری پیریٹ انہی دنوں میں ڈلی پلیس کو کہیں سے خبر لگ گئی کہ جو ایک کھولیا ایک سکس کا گجرات کے آیا ہوا ہے اس قسم کا آدمی پلاہ ہاؤسپیٹل میں دیکھا گیا اس نے دیکھ لیا ہوگا خبری نے اور بتا لیا تو اس کی کوئی تھوڑی نگاہ رکھتی جا رہی تھی چوری چھپے ان کو یہ پتا تھا کہ بہت ڈینجر ساتھ نہیں تو ایک دن جیسے ہی اس کا ہریانہ والا دوست اور یہ دونوں مطرہ ہور ہے ڈلی میں جو مطرہ ہو جاتی ہے وہاں پہ ہالدی رام کی فیکٹری ہے جو ان کا شاید کوئی شوروم ہے یا سٹور ہے ان کا گوڑاؤن ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا ہریسٹوران وہاں پہ ان کی آخری ملاقات ہونی تھی اور اس کے بعد اس نے ممبئی کے لیے چل پڑنا تھا اور وہاں پہ ان کی میٹنگ کے دوران ڈلی فلیس کا سپیشل سیل کی ٹیم وہاں جاتی ہے اور اس کو ہریسٹ کر دیا جاتا ہے یہ دو ہزار تین کے اینڈ کی بات ہے کوئی چار ایک مہینے بعد جو فارمر مبر پارلیمنٹ کے مرڈر ہوا تھا اس کے چار مہینے بعد دو ہزار دو میں جیل سے آیا تھا زمانے پہ دو ہزار تین میں جب بڑا کال کر دیا اور دو ہزار تین کے اینڈ میں ہی پکڑا ہے اس کے بعد پھر اس کو گجرات پلیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے گجرات پلیس کے حوالے سے اس کو جو پہلے بلسار میں جو کیس کیے تھے جو اور اس کے جو اٹھارہ کیسز جو ڈیفرینٹ آدالتوں میں چلتے تھے دو کیسز میں سزا ہو چکی تھی جو چھوٹے موٹے تھی ان اس چکر میں اس کو بلسار لایا گیا اس تاریخ کے چکر میں پروڈکشن وارانٹ میں اور وہاں سے اس آدمی نے جب بھاگنے کی کوشش کی تو پلیس کی فائلنگ میں جیسے اپسر پلیس والے کہتے ہیں کہ انکاؤنٹر جو دکھایا گیا وہ اس طرح دکھایا گیا کہ یہ پلیس کو چھوٹے بھاگ رہا تھا کسٹڈیز اور اس آدمی کا انکاؤنٹر ہوتا ہے کرتار تنگ اور دوسرے دونوں وہ اکسابہ جیل میں ہی تھے اس کو اکیلے کو لایا گیا تھا اور وہیں بلسار جہاں سے اس نے بہت سارے پیسے کمائی تھے ایک سیف ہاؤس بنا کے رکھا تھا ایک اڈہ بنا کے رکھا تھا بلسار بہت بڑا انڈرستیل ٹاؤن ہے گچراج کے جو ٹھے ساتھ بڑے انڈرستیل سینٹر ہیں ان میں سے بلسار ہے تو خیر وہاں پہ اس کا دو ہزار چار میں انکاؤنٹر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نائنٹی تھری سے دو ہزار چار تک دیارہ سال میں یہ آدمی گجرات کا فورت ٹاپ وانٹڈ ڈینکٹر بن گیا تھا چھے لوگ اس کے نیچے تھے یہ چوتھے نمبر پہ تھا تو آنے والے دنوں میں اس میں جو دو تین بچے ہیں گجرات کی لسٹ کے ہم نے سوریہ مراتھی کا اپیسوڈ بنا دیا تھا راجورے سازدار کا بنا دیا تھا ایک کوئی مرد مر جان نہیں چاہا اس کا بھی بنا دیا تھا کافی اور لوگوں کے بنایا ہے اپیسوڈ ہم ان میں دو یا تین بچے ہیں ان کی اوپر بھی بنا دیں گے تو گجرات کی یہ ایک سیریز کے ڈاپ سیپی سوڈ ڈا ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ ڈینکٹر ڈاپ گجرات ان کی ایک سیریز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو دوستو آج کے لئے یہ اتنا کافی آنے والے دنوں میں اسی قسم کے اور قسمتے کھانیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ننے والد